جی اسلام علیکم اپنا چینل پی کے بار خوش آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو آج پیر کا دن ہے ڈالر جو ہے دن بدن نیچے آ رہا ہے آج جو ڈالر کا قیمت چل رہی ہے فیلحال موجودہ کورنٹ پرائز جو ہے دو سو چھتر ستر کے اوپر جو ہے ٹریڈ کر رہا ہے باقی اوپن مارکیٹ میں تقریباً یہی صورتحال ہے اوپن مارکیٹ میں بھی اور اس کے علاوہ انٹر مارکیٹ میں تقریباً برابر ہی چل رہا ہے ریٹ وغیرہ اور بہت زیادہ بھائیوں کے کمنٹس وغیرہ کار وغیرہ کر رہے ہیں بہر بہر ہر ویڈیو میں کمنٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ بھائی جن ڈالر دن بد دن نیچے آ رہا ہے ڈالر سستہ ہو گیا ہے کیمتیں کب کم ہو رہی ہیں ٹریکٹروں کے قیمتیں ملٹ کمپنی جو ہے کیمتوں میں کب کمی کر رہی ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ دیں پہلے تو کمپنی ڈالر کا بہانہ لگا کر جو ہے کیمتوں میں اضافہ کر دی ہے اب جو ہے ڈالر نیچے آ رہا تھا اب کمپنی جو ہے کیمتوں میں کمی کیوں نہیں کر رہی دوستو جو صورتحال ہے ڈالر کہیں نا آپ کی بات ٹھیک ہے نیچے آ رہا ہے لیکن ڈالر کا جو فیل حال جب یہ کیمتیں کم کرنے کی بات آتی ہے تو کمپنی کہتی ہے ڈالر کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں ہے ہمارا لنک یہ ہمیں لوہا سستہ ملے میٹیریل سستہ ملے تو ہم جو کیمتوں میں کمی کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لوہے کی قیمتوں میں اگر کمی آتی ہے اسی طرح ستیل یہ مطلب جو بھی گیس وغیرہ بیجلی وغیرہ پٹرول ڈیزر یہ سستے ہوں گے تو یہ اس کے بعد جو ہے سوچیں گے کہ قیمتوں میں کمی کا بکنگ قیمتوں کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد یہ سوچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈالر مزید نیچے آ جاتا ہے دو سو دس دو سو بیس اس کے مدرہ نزدیک آ جاتا ہے تو اس کے بعد بکنگ قیمتوں کا کچھ چانس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بکنگ قیمتوں میں کمی کا فیل حال کوئی چانس نہیں ہے اور جو بائی کمنٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ ڈالر دن بدن نیچے آ رہا ہے اب مزید سستہ ہو گیا قیمتوں میں کب کمی کر رہی تو ان کے لئے میں یہی کہوں گا بکنگ قیمتوں میں کمی کا فیل حال کوئی مکان نظر نہیں آرہا باقی مارکیٹ میں جو اون وغیرہ ہے وہ البتہ جو کم ہوتا جا رہا ہے جتنا جلدی آپ کو پتا ہے مزید آگے سیزن بھی آنے والا ہے باقی کمپنی جو ہے جتنا جتنا پہلے جو ہے کمپنی پائیوں کو ڈلیوری وغیرہ دے رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈلیوری دورانیاں بھی تھوڑا سا مزید کم ہوتا جا رہا ہے تو اسی صورتیار اسی مات کو مدنظر رک رکھتے ہوئے مارکیٹ میں اون وغیرہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے آپ کو پتہ دوزار چوبیس بھی سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد مارکیٹ میں پہلے کافی وافر سٹاک مجودہ دوزار بھائی بھی مجودہ دائیس کا تو وافر سٹاک ہے نا مارکیٹ میں تو اس صورتیار کو مدنظر رکھتے ہوئے مارکیٹ میں اون وغیرہ جو ہے مزید کم ہو سکتا ہے بوکنگ قیمتوں کے بارے میں میں آپ کو کوئی دلازہ نہیں دینا چاہتا بوکنگ قیمتوں کے بارے میں کو کوئی کمی کا فیلحال مارکیٹ میں اور نہ کوئی امکان نظر آ رہے ہیں باقی دوستو لاہور مارکیٹ کے ریٹس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ وغیرہ دیں تو آج پیر کا دین ہے فیکٹری وغیرہ بھی اوپن ہے اور مارکیٹ میں تقریبا جو آج ایورج کے مطابق سیل وغیرہ ہو رہی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلکل تیزی ہے بہت گاہ بہت کم ہے مارکیٹ میں تو تقریبا ریٹس وہی صورتحال ہے تین سو پچاسی پینتھر ٹیروں میں تقریبا ج کو فرائی ہے پینتھر ٹیس لاکھ چالی سے پنتالی وہی کے درمیان ہے جنرل ٹیروں میں پہنتھر ٹی士 لاکھ پنتالی سے پچونجا کے درمیان ہے اس طرح یہ سلطحال جو ہے مارکیٹ میں برقرار ہے دو سو چالی ہے ایکی لاکھ بچانوے بھٹائی بھٹ ٹیلی بھٹ ہے مارکیٹ سے کنٹرور ریٹ پر عویلے بالہ ہے دو سو ساتھ سپیشل ڈیشن چھبیس لاک ریٹ کا بھٹ ہے مارکیٹ سے تقریبا جو ہے یہ بھی کنٹرور ریٹ پر ی چھبیس لاکھ روپے تک آویل بل ہے تین سو بچاسی فور بائی فور جو ہے پنتالی لاکھ پچاسی ہزار روپے بوکنگ ریٹ ہے اور مارکیٹ سے تقریباً یہ اس کے اوپر بھی تقریباً ساتھ ساٹھ سے ستر ہزار روپے تک جو ہے اون وغیرہ موجود ہے اور اس کے علاوہ دوستو ڈیلیوری کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ وغیرہ دیں تو فیلحال جو ہے کمپنی اگست کے منطق جن کی بوکنگ تھی ان کو کمپنی ڈیلیوری وغیرہ دے رہی ہے اس سے پہلے میں آپ کو مزید بتاتا جاؤں اگزیکٹ ڈیٹ نہیں مجھے یاد کہ آج کون سی ڈیٹ کی کمپنی ڈیلیوری دے رہی ہے البتہ میرے ایک عزیز انہوں نے چھبیس اگست کا ٹریکٹر بوک کروایا تھا ابھی تک ان کو ڈیلیوری وغیرہ نہیں ملی ہے اس سے انتظر لگایا جا سکتا ہے کہ چھبیس اگست پہلے پہلے ابھی فیلحال جو ہے کمپنی ان کو مطلب کور کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ آپ دے سکتے ہیں جی تین سو پچاسی پینثر ٹیروں میں مارکیٹ میں ویلیوری ہے کمپنی بھی زیادہ تدار جو ہے پینثر اور جنرل ٹیروں میں دے رہی ہے مارکیٹ میں جس میں پینثر ٹیر جو ہے اسی پرسنٹ اس کے علاوہ بیس پرسنٹ جو ہے جنرل ٹیر ہیں تقریبا ایک دو پرسنٹ جو ہے سروس ٹیر بھی آ جاتے ہیں باقی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ پینثر ٹیر کو ترجیح دیں پینثر ٹیر مارکیٹ میں سستہ بھی ہے وہی جو تیس چالیس ہزار رپیہ مزید اضافی ملتا ہے یعنی کہ آپ اگر ٹیر چینج کرواتے ہیں سروس ٹیر لگواتے ہیں تو آپ کو تیس سے چالیس ہزار رپیہ اضافی دینا پڑتا ہے وہی ہے آپ اس کی آپ چھت لگوائیں جو بہت ضروری ہے سیفٹی کا کام کرتی ہے اس کے بغیر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا یہی ترجیح کروں گا کہ چھت کے بغیر آپ لاہور مارکی سے ٹریکٹر لے کر ہی نہ جائیں یہیں سب سے پہلے جب آپ کو ڈیلیوری ملتی ہے یا کیش لیتے ہیں سب سے پہلے فوراں جو ہے چھت لگوائیں کیونکہ چھت جو ہے ڈریور کی سیفٹی کا کام کرتی ہے جو سب سے پہلے ہمیں ہم کو درجی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم چھت کا بارے میں سوچیں وہ ہم نے لگوانی لگوانی چاہے ہم تیس لاہور کا ٹریکٹر لیں یا چاریس لاہور کا لیں تو دوستو یہ تھی آج کی لاہور مارکیٹ کی اس کے علاوہ فیکٹری کی اپ ڈیٹ دی ویڈیو اچھی لگی لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں